ناظرین گم ہے کسی کے پیار میں آنے والا ٹریک دلچس مور لے کر آ رہا ہے جہاں اشان یعنی کے شکتی اورورا اپنی محبت ریوہ سمی سنگھ کو بری طرح یاد کرتا ہے اور اچانک اس کا دوست برتی کسے سنبھالنے آیا ہے اشان کے والے ساوی کا انتظار کرتے ہیں اور وہ اس کے بڑے بھائی سے بھی بات کرتے ہیں ساوی سب سے ذہین طالب علم ہے جسے انہیں اپنے کالج میں داخلہ لینا ہے لیکن ساوی دیر سے پہنچی اور اشان کے والے چلے گے دوسری طرف ہم بوانی یعنی کے کشوری شہانے کو دیکھ سکتے ہیں اور ساوی کے نام نہا سسرال کو عشاء میم کے سکول پہنچتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اب وہ اسے منتبہ کرتی ہے کہ اگر وہ کوئی منظر بناتے ہیں تو وہ پولیس کو کال کرے گی اور وہ سب کچھ بتائے گی جو انہوں نے ساوی کے ساتھ کیا تھا چوکی دار ساوی کو کالی سے باہر پھینک دیتا ہے ساوی یعنی کے بویکہ شرمہ کا سفر بہت مشکل ہونے والا ہے گمہ کسی کے پیار میں کے آنے والے ٹریک میں ہم دیکھیں گے کہ اشان یعنی کے شکتی اور اورا ساوی کو اپنے کالیج میں داخلہ نہیں کرائے گا کیونکہ وہ اپنی ماں سے نفرت کرتا ہے اور اشان ساوی کو اپنے کالیج بیج دیتی ہے بویکہ شرمہ فیصلہ کرے گی کہ وہ اپنی صلاحیتوں کی بنات پر وسیل کالیج میں داخلہ لے گی دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ پرتی کو اشان کو اپنی ماں کے بارے میں سمجھاتے ہوئے دیکھا گیا ہے کہ اشان کبھی اپنی ماں کے ساسا ساوی کے درد کو بھی سمجھ پائے گمہ کسی کے پیار میں ٹیلی ویزن پر سب سے زیادہ چلنے والے شوز میں سے ایک ہو گیا ہے اور تازہ تین ٹریک میں شو دلچس مور دکھا رہا ہے ساوی اور اشان کو دوبارہ ملانے کے لئے قسمت نے تمام راستے صاف کر دیئے ہیں جبکہ اشان اور ساوی کے درمیان سر جنگ شروع ہو چکی ہے اشان خود کو یہ بابر کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ ساوی کو اپنے کالیج میں داخلہ نہیں دے گا دوسری طرف ساوی بھی اپنے آپ سے خوش ہے کہ وہ اس کالیج میں داخلہ لے گی یہ سر جنگ کون جیتے گا گمہ کسی کے پیار میں کے مستقبل کے ٹریک میں بسیلے کالیج نے ایک فائنل مقابلہ کیا اور علان کیا کہ جو زیادہ نمبر لے گا اس کی سیٹ اچھی طرح سے محفوظ رہے گی صرف ایک سیٹ ہے اور ناظرین جانتے ہیں کہ ساوی کے لئے یہ سیٹ اب اشان کے پاس ہے ساوی کو اس کالیج میں داخلہ کروانے کے لئے اور آخر کار ساوی ایک قدم پر اپنے خواب کے قریب پہنچ گئی اب ساوی کو اپنی زندگی میں اور بھی بہت سی جدوجہد کرنی ہے کیا اسے ایک جیون ساتھی بھی ملے گا جو ہمیشہ اس کی حفاظت کرے گا اس ویڈیو سے مطلق اپنی رائے کا ازہار کومنٹس بوکس میں ضرور کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں